محترم دوستو گزشتہ چند سالوں میں علم و عمل اور فضل و کمال کے حامل اشخاص کی رحلت اور جدائی نے ملت اسلامیہ ہنگ کے ذہن و دماغ اور قلب و جگر کو معتل کر دیا ہے ناؤمیدی کے عجیب و غریب کیفیت نے قوم مسلم پر اپنا سایہ دراز کر دیا ہے ہر آئے دن یتیمی اور بے کسی کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے تلاتم خیز موجوں اور منجدہار میں پھسی نئیہ پار لگانے والے اور بعد مخالف کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے نیز حالات کی سنگینی کو بھاپ کر مستقبل کا لائحہ عمل تیہ کرنے والے اصحاب فکر و نظر کی پہ در پہ مفار پس سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کی بھرپائی تو در گنار ان کا مثل بھی تلاش کرنا ممکن نہیں ہے رات کی تاریخی میں خداوند کے سامنے سربہ سجود ہو کر قوم و ملت کے لیے آنسو بہانے والے اور مسلمانوں پر تنگ ہوتی زمین پر کڑھنے والے اور ان کی تدارک کے لیے تدابیر اختیار کرنے والے افراد کی رخصتی ملت اسلامیہ کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے ان زندہ دل شبے دار محسن و مربی اور قائدانہ صلاحیتوں کے مالک افراد میں ایک نمائی نام قاری عثمان صاحب منصور پوری استاذ دار العلوم دیوبن کا آتا ہے جو حال ہی میں ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے ہیں قاری عثمان صاحب منصور پوری کی وفات شخص واحد یا فرد فرید کی جدائی نہیں بلکہ ایک انجمن کی جدائی ہے جس کے بینر تلے اور جس کی آغوش شبقت میں قوم مسلم نے باطل طاقتوں اور اپنے اندرونی خلفشار سے نمٹ نہ سکھا ہے محترم دوستو قاری عثمان صاحب منصور پوری باکمال مدرس بافیض مربی ہونے کے علاوہ محنتی جفاکش جہد مسلسل کے پی کر تجربے کار نہایت سلجے ہوئے اعلی ترین ذوق کے مالک اور ایک بہترین منتظم تھے قاری عثمان صاحب منصور پوری نے دار العلوم دیوبن میں کئی ایک شعب جات کو اپنی فعال و متحرد ایک شخصیت سے سمر آور بنائے رکھا تھا آپ نے زمانے نیابت احتمام میں انتظام و انسرام کا ایسا اعلی نمونہ پیش کیا ہے جو باد والوں کے لیے مشعل راہ ہے انتظام و انسرام کے باب میں ایسے پر اثرار نقوش چھوڑے ہیں جو تاریخ دار العلوم کا حسین باب ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تعلیمی تسلسل کے ٹوٹنے کی وجہ سے دار العلوم دیوبند نے اساتیزہ کرام کی فالغ البالی کو قوم ملت کے مفاد کے خاطر بروع کار لانے کا مضبوط و مستحکم لا احای عمل تیار کیا جس میں تصنیف و تعلیف اور اصلاح معاشرہ کے دو اہم شعبیدات قائم کیے شعبی اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری قاری عثمان صاحب منصور پوری کے سپرد کی گئی قاری عثمان صاحب منصور پوری کی سرپرستی میں مختلف عناوین پر مختصر مگر جامع رسائل مرتب کر کے تقسیم کیے گئے اور حسب سہولت دینی تربیت کے لیے اساتیزہ کرام کو عوام الناس کے درمیان بھی بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا گیا مختصر رسائل کے لیے ایسے موضوعات منتخب کیے گئے جو عوام کی ضرورت اور سہولت دونوں کو دینی معاملات میں پورا کر سکے گاؤں اور دیہات کے وہ علاقے جہاں بے دینی یا مسلمانوں میں براہ روی کی وبا پھیل گئی تھی ان علاقوں میں مبلغین اور اساتیزہ دار العلوم کے ذریعے اسلاحات کی تحریکیں چلائی گئیں قاری عثمان صاحب منصور پوری اپنی ذات میں ایک انجمن تھے جن کی ذات گرامی سے بے شمار بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم جانے کی توفیق ملی تھی محترم دوستو قاری عثمان صاحب منصور پوری کی پیدائش ایک مالدار اور دیندار گھرانے میں ہوئی تھی آپ نصباً سید ہیں اور منصور پور میں آپ کے گھرانے کو عظمت و شرافت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے قاری عثمان صاحب منصور پوری کی پیدائش نواب سید محمد عیسیٰ کے گھر بارہ اگرس سن انیس سو چواریس میں ہوئی قاری عثمان صاحب کے والد محترم علاقے کی مشہور زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے اہل علم اور علماء کرام سے والیہانہ محبت و عقیدت تھی جس نے قلوب کی تطہیر سمیت ظاہری علوم دینیہ میں بھی ان کو مستند بنا دیا تھا قاری عثمان صاحب منصور پوری کی ابتدائی تعلیم و تربیت والد محترم کے زیر سائے ہوئی اپنے قرآن کریم مکمل حفظ اپنے والد محترم کے پاس کیا تھا بعد ازاں عربی کی تکمیل کے لیے دار العلوم دیوبن تشریف لائے اور از اول تا آخر دار العلوم دیوبن کی آغوش میں رہتے ہوئے علمی خوشہ چینیوں میں مصروف رہے قاری عثمان صاحب منصور پوری کے والد محترم اپنے صاحب زادے کی تعلیم کے تئین اس قدر سنجیدہ تھے کہ آپ نے منصور پور کے بجائے دیوبن میں سکونت اختیار کر لی اور دیوبن ہی میں سن 1963 میں آپ کا انتقال ہوا آپ مزار قاسمی میں مدفون ہیں والد محترم کی قربانی اور دعائے نیم شبی کا اثر تھا کہ قاری عثمان صاحب کو وہ مقام رفعت نصیب ہوا جس نے انہیں دار العلوم دیوبن کا استاذ حدیث اور جمعیت علماء ہند کی صدارت پر فائز کر دیا تھا زمان طالب علمی میں قاری عثمان صاحب منصور پوری اساتیز کرام کے نور نظر رہے ہیں آپ کا شمار ذکی ذہین متوازے فرما بردار طلبہ میں ہوتا تھا اور علمی صلاحیت کا عالم یہ تھا کہ آپ ہمیشہ امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوا کرتے تھے دور حدیث شریف میں آپ نے اول نمبر سے کامیابی حاصل کی بعد ازان قاری حفظ الرحمن کی زیر تربیت تجوید و قرات کے فن میں عبور حاصل کیا اور وحید العصر حضرت مولانا وحید الزمہ کی رانوی کی نگرانی میں عربی زبان و عدب کی تکمیل فرمائی عربی زبان و عدب کے آپ بہترین عدیب تھے آپ کی زبان دانی اور گفتگو میں سلاست و روانی کا اندازہ جمعے کے خطبات سے بخوبی ہوتا ہے دار العلوم دیوبن کی مسجد رشید میں بارہاں حضرت قاری صاحب جمعے کی نماز پڑھایا کرتے تھے آپ نہایت سہل شستہ اور سلیس زبان میں حالات حاضرہ کے تناظر میں نہایت قیمتی اور قابل عمل باتیں بتایا کرتے تھے قاری عثمان صاحب منصور پوری کا زمانے طالب علمی نہایت خوشکوار گزرا آپ کی علمی شخصیت اسی زمانے میں نکھر کر سامنے آگئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے جبال العلوم اساتیزہ کی مشفقانہ نگاہیں اور مربیانہ محبت ہمیشہ آپ کو حاصل رہی تھی قاری عثمان صاحب منصور پوری امیر شریعت صاحب حضرت مولانا محمد ولی رحمانی کے رفیق درس بھی تھے اور دونوں حضرات کا تعلق اخیر عمر تک باقی رہا تھا سن انیس سو پیسٹھ یا سن انیس سو چھیا سٹھ میں دار العلوم دیوبن سے فراغت کے بعد آپ بحیثیت مدرس جامعہ قاسمیہ گیا تشریف لائے یہاں پانچ سال کے مدت میں مختلف علوم و فنون کی کتابیں آپ سے وابستہ رہیں اور آپ نے نہایت کامیابی کے ساتھ ان پانچ سالوں میں طلبہ کی تعلیم و تربیت میں قلیدی کردار ادا کیا تھا پانچ سال تک مسلسل دینی خدمات انجام دینے کے بعد آپ جامعہ اسلامیہ جامعہ مسجد امروحہ تشریف لے آئے یہاں گیارہ سالوں تک تشنگان علوم نبوت کو سیراب کرتے رہے آپ نے جامعہ مسجد امروحہ میں قیام کے دوران بے مثال معلم اور بے بدل مربی کی حیثیت سے طلبہ کرام کی ذہنی تربیت فرمائی ایک دہائی سے زیادہ پر محیط آپ کا زمانہ درس و تدریس جامعہ مسجد امروحہ کا شاندار اور تابناک دور ہے جس میں تعلیم و تربیت کا معیار اپنے عروج کو پہنچا ہوا تھا اور یہاں کے طلبہ ممتاز شمار کیے جاتے تھے سن انیس سو بیاسی میں در العلوم دیوبن میں آپ کی تقرری ہوئی آپ منجھے ہوئے با صلاحیت اکابرین کے پروردہ اور جبال العلوم شخصیات کے نور نظر تھے آپ کی تدریسی صلاحیت اور مربیانہ محبت کا چرچہ پہلے ہی سے زبان زدہ عام و خاص تھا در العلوم دیوبن سے وابستگی نے آپ کے فیوز و کمالات کو بام عروج پر پہنچا دیا علوم دینیہ کے متلاشی اپنی سیرابی کے لیے آپ کے در دولت پر پہنچ کر علمی سیرابی حاصل کیا کرنے لگے آپ کا درس مکمل طور پر حشو زوائی سے پاک ہوا کرتا تھا غیر ضروری باتوں سے مکمل اجتناب فرماتے اور مکمل وقت اسباق کی جانب متوجہ رہا کرتے تھے آپ کا انداز درس اس قدر نرالہ اور انوکھا تھا کہ طلبہ عش عش اٹھتے تھے حوال جات کے سلسلے میں آپ حد درجہ محتاط واقع ہوئے زبانی حوالوں سے احتراز کرتے اور عموماً کتاب سامنے رکھ کر دیتے یا کبھی خود لکھ کر لایا کرتے تھے کلام نہائیت مرتب اور ترجمہ سلیل و شستہ ہوا کرتے تھے درسگاہ میں وقت کی پابندی غرب المثل تھی دور حدیث شریف میں جمعے کے دن حضرت قادی صاحب کا درس ہوا کرتا تھا جمعے کے عام تعطیل کے باوجود طلبہ کی تعداد آپ کی مقبولیت کی دلیل تھی طلبہ کشا کشا آپ کے درس میں کھشے چلے آتے تھے اوقات کے تحفظ کا عالم یہ تھا کہ خارجی باتوں کو درمیان میں بیان کرنے سے گریس فرماتے اور مکمل وقت کتاب کی افہام و تفہیم میں صرف ہوتا مسلک احناف کے دلائل اور صاحبین کی آرہ کو احادیث کی روشنی میں منقحوں مجلہ کر دیا کرتے تھے دار العلوم دیوبند کی مجلس شورا نے سن انیس سننینیانوے میں قاری عثمان صاحب منصور پوری کی منتظیمانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے سابق محتمیم مولانا مرغوب الرحمن بجنوری رحمت اللہ علی کی تعاون کے لیے آپ کو نائب محتمیم بنایا تقریباً گیارہ سالوں تک آپ نے اس عہدے کو رونق بخشا نیابت کے ذمہ داری سمیت آپ کا طلبہ کے ساتھ مشفقانہ رویہ آبِ ذر سے لکھے جانے کے قابل ہے طلبہ اکرام کی شکایات اور ان کو پیش آنے والی پریشانیوں کے صد باپ کے لیے ہمیشہ کوشہ رہا کرتے تھے طلبہ اکرام کی رہائش اور ان کے کھانے پینے کی جانب حد درجہ متوجہ رہا کرتے تھے ان امور سے متعلق افراد کو مہمانان رسول کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت فرماتے تھے طالبان علوم نبویہ کے ساتھ ہمیشہ ناسحانہ انداز اختیار فرماتے فن دو ہزار بیس میں مدلس شورا نے بے اتفاق رائے آپ کو کارگزار محتمیم کے لیے منتخب فرمایا لیکن عمر نے وفا نہ کی اور آپ محض چند مہین و بعد دار فانی سے رخصت ہو گئے قاری عثمان صاحب منصور پوری ملی خدمات کے جذبے سے سرشار تھے آپ کا خانوادہ رفاہی خدمات کے لیے مشہور و معروف تھا دوسری جانب آپ کا سسورالی حسب و نصب ہندوستان کی تاریخ کا ایسا ذری باب ہے جو علم و فضل کے ساتھ ساتھ قیادت و سیادت میں بھی ہندوستان کی افق پر نمائی ہے آپ مجاہد آزادی شیخ الحدیث دار العلوم دیوبند حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی اور دار العلوم دیوبند کے موجودہ صدر المدرسین حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب حفظ اللہ کے بہنوئی ہیں محترم دوستو قادی عثمان صاحب منصور پوری ہمیشہ جمعیت علماء ہند کی مجالیس و محافل میں شرکت فرماتے اور اپنی قیمتی آرہ سے نوازتے تھے سن انیس سو انیاسی میں ملک و ملک بچاؤ تحریک کے تحت جیل بھرو تحریک میں آپ نے تقریباً دس دن تحار جیل میں گزارے ہیں آپ کی یہ قربانی ایک جانب ملک کے تئی آپ کی خدمت کا بہترین نمونہ ہے تو دوسری جانب ملک سے محبت کی جیتی جاگتی مثال ہے جمعیت سے قدیم وابستگی آپ کی قیمتی آرہ اور مفید مشوروں کو دیکھتے ہوئے سن 2008 میں جمعیت علماء ہند کے ایک حصے نے آپ کے صاف و شفاق اور بیداغ شبیح کو بروع کار لاتے ہوئے جمعیت علماء ہند کا صدر منتخب کیا اور آپ تعدم حیات اس عہدے پر برقرار رہے ہیں جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے فساد زدگان کی امداد ان کے بعض آبادکاریاں کی جد و جہد سیلاب متاثرین کی دادرسی اور سب سے بڑھ کر بے قصور مسلمانوں کی جیل سے رہائی کی کامیاب کوششیں حضرت قاریو عثمان صاحب کی ملی خدمات کا حسین باب ہیں جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا قاریو عثمان صاحب منصور پوری نے بلا تخلیق مذہب و مسلک وبائی امراض کرونائی اہد اور قدرتی آفات کے مواقع پر خدمت خلق کے تئی ہر کسو ناکس کی مدد اور ان کے لیے ریلیف کا کام انجام دیا ہے جمعیت علماء ہند کے تحت قائم امارت شرعیہ ہندیہ کا قیام سن انیس سو چھیاسی میں عمل میں آیا حالات اور وقت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملکی سطح پر کسی لائق و فائق اور باوقار شخصیت کو امیر الہند کے عہدے پر متمکن کرنے کی تجویز منظور ہوئی امارت شرعیہ ہند نے سن انیس سو چھیاسی میں سب سے پہلے محدیس عظیم حضرت مولانا حبیب الرحمن عظمی کو اس منصب جلیلہ کے لیے منتخب فرمایا سن انیس سو بیانوے میں محدیس عظمی کی رحلت کے بعد فدائی ملک حضرت مولانا سید اسعد مدنی امیر الہند ثانی منتخب کیے گئے امیر الہند ثالیس کی حیثیت سے سن دو ہزار چھے میں حضرت مولانا مرغوب الرحمن محتمیم دار العلوم دیوبن کا انتخاب عمل میں آیا سن دو ہزار دس میں مولانا مرغوب الرحمن صاحب کی رحلت کے بعد اس عہدے جلیلہ کے لیے باعتفاق دانشوران قوم ملت حضرت مولانا قاری عثمان صاحب منصور پوری کا انتخاب عمل میں آیا قاری عثمان صاحب منصور پوری نے اس عہدے پر رہتے ہوئے اس کے مقصد کو مزید تقویت بخشی اور اسے اپنی فعال و متحرک شخصیت کے ذریعے کار آمد بنائے رکھا عموما یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ قومی و ملی اور دیگر مصروفیات میں مشغول رہنے والے اشخاص اپنے گھر والوں کے تئی ذمہ داری میں خصوصا اولاد و احفاد کی تعلیم و تربیت کے باپ میں مکمل کردار ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں یا ان کی خارجی مصروفیات انہیں اس جانب توجہ مبزول کرنے کی فرصت نہیں دیتی لیکن اس باپ میں آپ ایسے بے بدل مربی کے حیثیت سے اُبھر کر سامنے آئے ہیں جو دوسروں کے لئے قابل تقرید ہے قاری عثمان صاحب منصور پوری کی خارجی مصروفیات اولاد و احفاد کی تعلیم و تربیت میں مانع نہیں رہی قاری عثمان صاحب منصور پوری نے اپنے دونوں صاحب زادگان کی اس انداز میں تربیت کی ہے کہ آج دونوں فرزند آسمان علم و فضل کے دمکتے ستارے اور صفحے اول کے قائدین میں شمار کیے جاتے ہیں مفتی سلمان صاحب منصور پوری شیخ الحدیث جامعہ قاسم شاہی مراد آباد اور مفتی افان صاحب منصور پوری استاد حدیث جامعہ مسجد امروحہ مفتی سلمان صاحب منصور پوری عالم اسلام کے ممتاز لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور اب وہ نائب امیر الہن کے عہدہ جلیلہ پر متمکن ہیں آپ کی علمی تحقیقات و تصنیفات علماء کرام کے درمیان مرجے کے حیثیت رکھتی ہے قاریو عثمان صاحب منصور پوری ایسے خانوادے کے چشم و چراغ تھے جو ہمیشہ سے اہل علم اور علماء مشایخ سے قریب رہا ہے علماء اسلام اور صوفیاء کرام کی محبت اور ان کی دعاؤں کے تفائل آپ کا گھرانہ مکمل دینی ماحول میں ڈھلا ہوا تھا گھر کے صاف ستر ماحول اور ذکر و اذکار کی چاشنی نے آپ کے ذہن و دماغ کو معتر کر رکھا تھا دوسری جانب فطری صالحیت اور ذوق سلیم کی وجہ سے تعلیم سے فراغت کے بعد تذکیہ قلوب کے لیے فدائی ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علی کے دامن ارادت سے وابستہ ہو گئے ہمارے اصلاف و اکابرین کا یہ طریق رہا ہے کہ وہ تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ تذکیہ قلوب کی جانب مکمل توجہ دیا کرتے تھے اور ان دونوں ظاہری و باطنی علوم کی تکمیل کے بغیر تکمیل علوم کا تصور نہیں تھا قاریو عثمان صاحب منصور پوری نے اس باب میں اپنے ذات کو ہمیشہ پردے خفا میں رکھا تھا قاریو عثمان صاحب منصور پوری جسم و جسہ شکل و شباحت طور طریق توازو و انکساری خرد نوازی میں یکتائے روزگار تھے آپ کی شباحت ایسی دلکش تھی کہ دیکھنے والا تک تکی باندھے دیکھتا رہ جاتا آپ کو اللہ تعالی نے حسن ملاحظ سے نوازا تھا جو ایک بار آپ کو دیکھ لیتا دوبارہ دیکھنے کی آرزو ہوتی تھی حتی کہ طلبہ دار العلوم دیوبند بھی آپ کے دیدار کے لیے چھتہ مسجد کا رخ کیا کرتے تھے جہاں آپ عموماً نماز ادا کیا کرتے تھے آپ کے ذاتی محافلوں مجالس دوسروں کے تذکروں اور لغو کلام سے مکمل پاک ہوا کرتی تھی طلبہ کو نصیحتیں فرماتے اور واردین کے ساتھ ضرورت کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں آپ کی مجالس بیق وقت علمی و روحانی دونوں قسم کے فیوز و برکہ سے پر ہوا کرتی تھی علم و فضل کے لال و گہر لٹائے جاتے تھے اور ہر کوئی اپنے ذرف کے مطابق اس سے استفادہ کرتا تھا سبر و تحمل اور شکر گزاری کے اصاف جمیلہ سے آپ متصف تھے طلبہ اکرام کی پروگراموں میں بھی از اول تا آخر بیٹھتے اور قیمتی نصیحتوں سے طلبہ کو نوازہ کرتے تھے محترم دوستو قاری عثمان صاحب منصور پوری ان باسفہ اشخاص میں سے تھے جنہیں اللہ تعالی نے قوت ایمانی اور فہم و فراست کا بھرپور حصہ عطا کیا تھا آپ جدید تعلیم اور انگریزی زبان کی اہمیت کے قائل ہی نہیں بلکہ عظیم دعائی تھے مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر ممبئی اور اس کے طرز پر قائم اداروں کی پذیرائی کرتے تھے دار العلوم دیوبند میں شعب انگریزی قائم ہونے کے بعد اکثر و بیشتر اس کے پروگراموں میں شرکت فرماتے اور طلبہ کرام کو قیمتی نصیحتوں سے نوازہ کرتے تھے قاری عثمان صاحب منصور پوری حالات حاضرہ سے واقف اور نباز وقت تھے آپ نے اسی پروگرام میں نئی تعلیمی پولیسی پر کھل کر گفتگو کی اس کی وجہ سے پیش آنے والے مسائل اور ان سے تدارک اور بچاؤ کی تدابیر کو بھی مجمع کے سامنے بالکل واضح انداز میں بیان کیا آپ نے مکمل جرعت و بیباقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہل مدارس کو اس جانب خاطر قاہ توجہ دینے اور وقت سے پہلے اس سمت میں پیش رفت کرنے کا مشورہ دیا ورنہ نتائج کے اعتبار سے سرکاری احکامات کے تحت حکومت کی دخل اندازی مدارس کے لئے سمع قاتل ثابت ہوتی جس سے بچاؤ کی کوئی صورت اس وقت ممکن نہیں ہوگی محترم دوستو اہد کرونائی نے جس طرح اپنے خونی شکنجوں میں عوام الناس کو جگڑا تھا اور لاکھو کروڑو افراد اس جان لیوہ محلک نظر نہ آنے والے وائرس کا شکار ہو گئے اس سے عالم اسلام کی عظیم ترین علمی و عدبی شخصیات بھی محفوظ نہیں رہی تھی ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ناقابل تلافی نقصان دار العلوم دیوبند کے شیخ الحدیث و صدر المدرسین حضرت مفتی سعید احمد پالن پوری کی جدائی تھی آپ کا انتقال اس خوفنات دور میں جب ایک انسان دوسرے انسان کے قریب جانا تو در کنار بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا ہر فرد بشر اپنے جیسے انسان سے خائف اور ڈرا ہوا تھا علاوہ عزی احتیاطی تدابیر کے نام پر حکومتی کارندوں کی منمانی نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی ایسے نازک وقت میں ممبئی شہر کے جوگیشوری میں آپ کی تدفین عمل میں آئی ایک سال بعد جب اس نادیدہ بیماری نے دوبارہ پیر پسارے تو لاشوں کے امبار لگ گئے قبرستان اور شمشان گھاٹ میں جگہیں تنگ ہو گئیں انسانیت کے نام لیوہ اتنے سنگ دل ہو گئے کہ اپنے عزو اقارب کی لاشوں کو ندی نالوں میں بہانے کو عافیت سمجھنے لگے ایسے پر آشوب اور درے ہوئے ماحول میں دار العلوم دیوبند یکی بات دیگر اپنے قدیم اور لائق و فائق اساتیزہ کرام سے محروم ہوتا چلا گیا عربی و اردو زبان و عدب کے بے مثال عدیب حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی داغیں مفارقت دے گئے ابن حجر سے مشہور دار العلوم دیوبند کی ماہ ناز محدث مولانا حبیب الرحمن آزمی سرزمین آزمگل کو اپنے وجود سے منور کر گئے دار العلوم دیوبند کے نائب محتمیم اور شائستہ طرز تکلم کے مالک مولانا عبدالخالق سنبھلی بھی مالک حقیقی کے دربار میں پہنچ گئے اس فہرست میں خادم قوم ملت حضرت مولانا قاری عثمان صاحب منصور پوری کا نام بھی شامل ہو گیا وفا سے قبل دس بارہ دنوں سے آپ کی بیماری کی اطلاع نے اہل علم حضرات اور آپ کے منتصبین و محبین کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا ہر آئے دن آپ کی طبیعت میں گراوٹ اور کمزوری بڑھتی جا رہی تھی جب طبیعت میں افاقہ نہ ہوا تو آپ کو میدان تا اسپتال میں داخل کرایا گیا لیکن انسان تو محض تدابیر اختیار کرنے کا مکلف ہے قضاء الہی کے آگے انسان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب علم و فضل کا آفتاب و مہتاب اور قوم و ملت کا مخلص قائد اکیس مئی بروز جمعہ سن دو ہزار اکیس کو اپنے مالی کے حقیقی کے بارگاہ میں چلا گیا اور آپ اکابیرین دیوبند کے آخری مسکن مزار قاسمی میں آرام فرما رہے ہیں بچھڑا وہ اس عدا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا محترم دوستو ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ